اگر دور والے چھوڑ سے گین بازی کر رہے ہیں اسٹیاک رسول کو اس گین کو جو گھلیا ہے وہ کمنٹری باکس کے او اس کا یہاں پر خاتبہ کیا گیا اب یہاں پر اسٹیاک رسول کے ساتھ بلے بازی کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں گے امران گھنائی آ چکے ہیں امران گھنائی جو کہ اپنے ویسپورٹک ہارڈ ہیٹنگ بلے بازی کے لیے کافی جانے جاتے ہیں انتناک ڈشٹک میں تو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ جو یہ لائیو کوریج آپ دیکھ رہے ہیں اشمجی کرکٹ کلپ سپورٹس میڈیا پیج پہ تو سبھی ویورز کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس لائیو کوریج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس لائیو کوریج کو دیکھ سکے اور اس لائیو کوریج سے محسوس ہو جائے گھر بیٹھے دور والے چھوڑ سے شاید سعید ساغر کو لائے گیا ہے تو سعید ساغر وہاں دور والے چھوڑ سے گھن بازی کا مورچہ سمبھالیں گے اور ان کا سامنا کریں گے یہاں پر ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن ڈشٹروائر اگر ہم بات کریں گے اشتیاک رسول کی اشتیاک رسول دناغ بھی بلے بازی کے لئے آئے ہیں اور ان کا سامنا ہو رہا ہے وہاں پر گین بازی میں سعید ساغر کا سعید ساغر جو کہ جن کا جو بولنگ سٹائل ہے اور جو رن اپ رہتا ہے وہ کافی لمبا رہتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لئے یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تہداد بھی موجود ہے گھنڈ پریمیر لیگ میں تو میں اپنے ویورز کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ اس لائیو کوریج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس لائیو کوریج سے محضوظ ہو جائے دور والے چھوڑ سے سعیدہ ساغر تیز ہوئے امپیر کو کروس کیا کافی آگے گین کی تھی اس گین کو نکالنا چاہتے تھے یہاں پر گلی ریجن میں سرپ میں موجود تھے یہاں پر زاہیڈ ڈار زاہیڈ ڈار نے گین کو فیلڈ کیا لیکن تب تک ایک رن دھوڑنے میں کامیاب رہے دونوں بھلے باز اشتیاغ روس بنانے کا موقع تھا تو یہاں پر سنگلز پر ریلائی کر رہے ہیں دونوں بھلے باز ابھی کیونکہ تھوڑا سا دھباؤ کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ پہلے اوورز میں ہی وہاں پر ان کا جو پہلا وکٹ گرا تھا آدل قاتل کے سید ساغر ایک بار پھر دور والے چھوڑ سے کیا بہترین سٹوک لیا ہے یہاں پر اشتیاغ رسول نے گین کو ڈیپ میڈوکٹ بونٹری سے بہار چھے رن کے لیے بیج دیا ہے بہترین سٹوک میکنگ یہاں پر اشتیاغ رسول کی اشتیاغ ناک کی اشتیاغ رسول کی اگر ہم بات کریں گے تو سپوٹک بھلے بازی کے لیے کافی زیادہ جانے جاتے ہیں اشتیاغ رسول ان کا جو نام ہے ان کی جو شیلی ہے اس کے انکول یہاں پر بھلے بازی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر required بھی یہی چیزیں ہیں اور ان کو چاہیے کہ اسی طرح اپنی innings کو build up کریں کیونکہ دو سو چالیس دو سو انتالیس رن کا ٹارگٹ دیا گیا ہے ایک بات پھر دور والے چھوڑ سے سید ساگر دوڑنا شروع کیا اور ان کا سامنا کر رہے ہیں یہاں پر اسٹیاغ رسول اس گین کو پھول کر دیا ہے وائیڈیش آئریا میں یہاں پر چلی گئی ہے دیپ میڈ ویکٹ باؤنٹری سے باہر چار رن کے لیے بہترین سٹروک سٹروک کے لیے کومٹ ہو گئے اتنی شارٹ گین نہیں تھی یہاں پر لیکن بلاکر اس گین کو استمبالنے میں کامیاب رہے یہاں پر بلے بات گین دو تین تھپے کھانے کے بعد چلی گئی ہے دیپ میڈ ویکٹ باؤنٹری سے باہر چار رن کے لیے تو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اس لائیو کوریڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس لائیو کوریڈ سے جھڑ سکے ایک بار پھر دور والے چھوڑ سے سید ساگر گین بازی کر رہے ہیں اور ان کا سامنا کر رہے ہیں یہاں پر اشتیاک رسول سلوگین یہاں پر موقع بن رہا ہے کیا اس کو لپکنے میں کامیاب رہے گی ٹیم یا نہیں نانڈ میچ کے ساتھ ایک گرینڈ میچ دیکھنے کو مرہا ہے کچھے زبیر کہہ رہے ہیں وسیم بھائی لاویو بہت بہت شکریہ ٹارگٹ کتنا ہے ٹارگٹ بلکل آپ کے سکرین میں اتنے بڑے اکشروں سے لکھا ہوا ہے ٹو فورٹی تو اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گھنڈ پریمیر لکھا ہوا ہے اور بیچ میں ہم نے لکھا ہوا بھی ہے ٹارگٹ کتنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے ساتھ آج جو سہیتہ کیا ہے وہ ہے آئی بی سپورٹس انتناک جو کس انتناک میں ایک بڑا نام رہتا ہے ہب رہتا ہے سپورٹس ریلیٹڈ ایکیپمنٹ اس کا آئی بی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آئی بی نے ہمیں سپونسر کیا ہے اس میچ کے لئے بھی خصوصا ہم آج کاؤریڈ کے لئے آئی بی کی وسادت سے آئے ہیں تو بہت بہت شکریہ سبی کا جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک بار پھر دور والے چھوڑ سے سید ساگر نے گین بازی سٹارٹ کی ہے اور ان کا سامنا کر رہے ہیں یہاں پر اشتیاک رسول اشتیاک رسول کیلئے اگر ہم فیلڈ کی بات کریں گے ایک سلپ زہر ڈار کی صورت میں تھرڈ مین میں ایک خلاڑی گلی میں ایک خلاڑی پوائنٹ پہ ایک خلاڑی شورٹ میڑا پہ ایک خلاڑی ایک لانگا پہ ایک خلاڑی اس گین کو بھی ڈرائیو کرنا چاہتے تھے اشتیاک رسول گین کی لائن کو کمپلیٹلی مس کیا گیند آئی وی کٹکیپر کے دستانوں میں اگر ہم آن سائیڈ کی بات کریں گے آن سائیڈ کی اگر ہم بات کریں گے یہاں پر آن سائیڈ میں کافی زیادہ شور آپ کو یہاں پر سننے کو مر رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر جب ڈارڈ گیند ہو جاتی ہے اشتیاک رسول سے تو لوگ نہیں چاہتے ہیں یہ چیزیں کیونکہ جب وہ بیٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان کو تو ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر گیند پر سٹوک لگے اشتیاک رسول سے کیونکہ اشتیاک رسول ایک شیلی رکھتے ہیں ایک اندہ شیلی رکھتے ہیں کھلاڑی کے طور اگر ہم بات کریں گے ایک بڑے بلے باز سامنے ابھی تک اوبر کے آئے ہیں اگر ہم بات کریں گے کیا بہترین لولی چینل یہاں پر کہہ رہے ہیں یہاں پر سلپ میں بہترین چینل سجد ساگر اور یہاں پر سجد ساگر اور اشتیاک رسول میں تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوتا ہوا ایکسچینج آف ورڈز ہوتا ہوا بلکل آپ کو شور بھی سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر ایکسچینج آف ورڈز کیا جا رہا ہے دونوں کی جانب سے اگر ہم بڑھگام کے ایکسپریس کی بات کریں گے سجد ساگر کی وہ تھوڑے سا ایکسچینج آف ورڈز کر رہے ہیں اشتیاک رسول کے ساتھ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس لائیو کوریج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ جو ون کے کا ٹارگٹ ہے وہ بلکل آپ قریب ہے ون کے کے ٹارگٹ کے قریب ہیں آپ بنے رہے اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے ایک بار پھر اشمجی کرکٹ کلپ پر آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر دور والے چھوڑ سے گین بازی کر رہے ہیں اس گین کو ایک بار پھر اچھی بلے بازی کی تھی وسیم کاثروں نے جو کہ بلکل بنے ہوئے ہیں وکٹوں کے پیچھے سعید ساگر دور والے چھوڑ سے گین بازی کر رہے ہیں اس گین کو جو گھلیا ہے وہ کمنٹری باکس کے اوپر سے نکلتی ہوئی چلی گئی ہے سعید ساگر کیا بہتنین گین بازی کر رہے ہیں یہاں پر سعید ساگر نے چارو کھانے چت کیا یہاں پر جھے کے ٹنگ بر کے بلے باز اس گین کو اس گین کو کھلنا چاہتے تھے پاس میں ہی لیکن میں نے اپنے کمنٹری باکس کے اوپر سے